بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر صریعت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کی سردیاں بہت اچھی گزر رہی ہوں گی کافی دنوں کے بعد آپ لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے کیونکہ دیسیمبر سے لے کے اپ ٹیل ناو میری کچھ گریلو مصروفیت اس طرح سے رہی اور کچھ میری اپنے ہیلتھ ایشوز اس طرح سے تھے کہ میں ویڈیوز وغیرہ نہیں دار سکی اور نہ آپ لوگوں سے مزید کوئی میرا لینک رہا آج کی ویڈیو جو ہے وہ موسم سرما کے لحاظ سے ریلیٹ کرتی ہے کیونکہ نیزل بلوکش اور سنیزنگ اور نزلہ زکام اس طرح کی پرابلمز بہت زیادہ چل رہے ہیں ان دنوں میں تو میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک نیزل بلوکش پہ ہے اور اس سلسل میں کونسی ہومی پتک مائٹسند ہیں جو کہ آپ گھر پر بیٹھ کے استعمال کر سکتے ہیں اور ان سے فائدہ بٹھا سکتے ہیں آج ہم یہ ساری چیزیں اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو نیزل بلوکش کی اگر میں بات کروں تو اس کو ہم تین طرح کی ریزن کسٹیڈر کر سکتے ہیں اس میں جو پہلی ریزن ہے جن لوگوں کو بہت زیادہ ناک بند رہنے کا اشیو رہتا ہے اور ان کو چھینکیں بہت زیادہ آ رہی ہوتی ہیں رات کو انہیں سانس لینے میں پرابلم ہو رہی ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں بیسیکل ہم ان کو پرانک ایلرگیز میں کنسیدر کرتے ہیں اور پرانک ایلرگیز میں بھی اگر دیکھا جائے اس کی جو فرسٹ آپ اس کو تائپ اس کی دیکھ سکتے ہیں سیٹویشن بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں لوگوں کو بہت زیادہ وٹری ڈسچارج آ رہا ہوتا ہے آنکھوں سے پانی بہ رہا ہوتا ہے ناکھ سے پانی بہ رہا ہوتا ہے تو ایسی صورتحال میں جو ہومیپیٹک مائڈیسن سب سے زیادہ استعمال کروا جاتی ہے وہ نیٹرمیور 30 ہے اس کو 30 کی پٹنسی میں آپ لے کے رکھ لیں اور صبح پہر شام یا اگر آپ کا سویر ایشو ہے بہت ایکیوٹ فارم ہے آپ کے مرض کی تو آپ اس کو دن میں چار دفعہ بھی ایک کپ ہلکا سے نیم گرم پانی کر لیں اس میں اس کے آپ دست دست کترے استعمال کریں تو بھی آپ کو اس سے کافی زیادہ فائدہ ہوگا سباڈیلا کے کیس میں بھی بالکل اس طرح سے ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو سنیذنگ ہو زیادہ ہو رہی ہوتی ہے رنی نوز کا مسئلہ ہے ناک سے پانی بھی بہنا شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اس میں پیشنٹ کی آئیس ریڈ ہونا شروع ہو جائیں تو سباڈیلا بہت اچھا کام کرتی ہے اگر آپ میں دوسری کٹی کری کی بات کرتی ہوں تو وہاں پہ آ جاتے ہیں جن لوگوں کو ایک لمبے عرصے سے نزلہ زکام چھینکیں آنا اور الارجی کا پروگلم چل رہا ہو جس کے ساتھ تم لوگوں کو تھک ڈسچارجز بھی آ رہے ہو تو وہاں پہ ہم نے کونسی میڈیسنز یوز کرنی ہے اس میں ہم یہ چیز ڈسکس کرتے ہیں فرسٹ والی کیٹیگری میں میں نے آپ لوگوں کو جو ڈسچارجز بتایا تھے اس میں ہم نے تھن وارٹری ڈسچارجز دیکھے تھے اس میں بھی نوز بلوکیج کا مسئلہ لیکن یہاں پہ ہم تھک ڈسچارجز دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک لمبے عرصے سے الرجک پروگلم چل رہا ہوتا ہے اور ایسے لوگ جن کو تھک ڈسچارجز آ رہے ہیں نوز بلوک کا ایشیو چل رہا ہو اس کے علاوہ ان کو کیرہ کا پروگلم بھی آ رہا ہو تو ایسے لوگوں نے کالی بائی کرومیم جو میڈیسن ہے اس کو کالی بیسٹ بھی بولتے ہیں تھرٹی کی پرنسی میں آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے صبح دوپہ شانت اس کے فائیو ڈروپس آپ لیں گے ایک گرم کپ پانی کا لے لیں ہلکا سا نیم گرم پانی لے لیں اس میں آپ اس کو استعمال کریں تو آپ کو اس سے کافی زیادہ افاقہ ہوگا اسی طرح سے جن لوگوں کا پرانی کلرجز چل رہی ہیں لمبے عرصے سے اور ان کی نیزر بلوکیج کا پروگلم چل رہا ہے تو ان لوگوں میں جن کو پوسٹ نیزر ڈریپ کا ایشیو ہے یعنی کہ ناک میں ان کی بلوکیج کے بعد گلے میں ان کو کیرہ گرنے کی شکایت بہت زیادہ ہے اور وہ تمام خواتین و حضرات جو کہ جن کی ناک ہر بہتی رہتی ہو اور وہ بلوئنگ آفتہ نوز کا ایشیو ہو یعنی کہ ناک سنکتے رہتے ہیں صاف کرتے رہتے ہیں بار بار ان کو یہ مسئلہ پیش آ رہا ہوتا ہے روپی ڈسچارجز ہوتے ہیں سٹرنگ لائک ان کو ریشہ یا بلغم آ رہی ہوتی ہے بہت زیادہ ان کو ہاکنگ کرنا پڑ رہا ہو بار بار ان کو گلہ صاف کرنا پڑ رہا ہوتا ہے ایسے لوگوں کے لئے ہائیڈراسٹس ایک بہت بہترین میڈیسن ہے بہت اچھی میڈیسن ہے اس میں بھی نیزل بلوکیج کا بھی مسئلہ ہوتا ہے اور الرجی کا بھی پراؤگلم ہوتا ہے اس کے ساتھ تو ہائیڈراسٹس بھی استعمال کی جا سکتی ہے اس کو بھی آپ تھرٹیت کی پرٹنسی میں لیں گے اور صبح دوپہر شام اس کو آپ استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو اس سے کافی زیادہ فائدہ ہوگا اس کے علاوہ اگر ہم دوسری ریزن کی بات کرتے ہیں تو اس میں نیزل پولپس بھی ایک ایسی چیز ہے جو کہ لوگوں میں ناک بند ہو جانے کے ایشو کو پیدا کر دیتی ہے یا آپ لوگوں کو سانس لینے میں پرابلم ہوتی ہے رات کو سانس لینے میں اگر ایشو سامنے آ رہے ہیں تو ان میں جو سیکنڈ ریزن ہم کاؤنٹ کرتے ہیں وہ پولپس ہوتے ہیں پولپس اصل میں ہوتے کیا ہیں کہ یہ ہماری جو میوکس ممبرینز کی جو لائننگ ہوتی ہے وہ سویل کر کے تو پولپ کی شکل اختیار کر لیتی ہیں اس کے نتیجے میں بھی سانس لینے کے راستے میں رکاورت پیدا ہو جاتی ہے اور مریض کو سانس لینے مشکل ہو جاتا ہے سپیشلی اگر وہ مریض لیٹا ہوا ہے تو اس کو یہ سانس لینے کی تنگی کا زیادہ سامنا کرنا پڑا ہوتا ہے تو اس لیسلے میں لیمنا مائنر لیمنا مائنر وہ ہمیوپاتھک مائٹسن ہے جس کو کہ آپ نے استعمال کرنا ہے اور اس کی سب سے زیادہ بہترین خصوصیت یہ ہی ہے کہ یہ پولپس کے اوپر بہت اچھا کام کرتی ہے اور اس کے اوپر بہت اچھے دیکھنے میں سامنے آئے ہیں اس کے علاوہ لیمنا مائنر کا جو پیشنٹ ہوگا اس کی نیزل بلوکیج ہے وہ رائٹ سائی بھی بلوک رہتی ہے لیٹ سائی بھی بلوک رہتی ہے یعنی دونوں سائرز پر یہ کام کرتی ہے لیمنا مائنر اس کے علاوہ اس میں ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز دیکھی جاتی ہے کہ ایسے لوگوں میں لاؤس آف سمیل ہو جاتا ہے یعنی کہ ان کو کسی چیز کو سمیل کرنے کی پرابلم آ رہی ہوتی ہے سونگنے کی حصہ ان لوگوں میں ختم ہو چکی ہے تو وہاں پہ بھی لیمنا مائنر بہت اچھا کام کرتی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا آپ نے اس کو مدر ٹنچن میں لینا ہے آپ اس کے ٹین ٹین دروس ٹری ٹائمز دے لیں انشاءاللہ اس سے آپ کا آہستہ آہستہ پولپس کا ایشو ڈیزول ہو جائے گا میں یہ تو نہیں کہتی کہ پولپس جو ہیں وہ رات و رات جادو ہو جائے گا اور فورم سے یہ آپ کا ختم ہو جائے گا سارا مسئلہ کیونکہ پولپس کو بننے میں بھی تو کچھ ٹائم لگا ہے وہ رات و رات تو نہیں بن گئے ایک پرونک ایشو بن چکا ہے ایک لمبے عرصے سے یہ پرابلم بننا ہے چل رہا ہے تو آپ کو کم از کم دی کچھ عرصے تک دو ماہ تک تین ماہ تک آپ کو یہ میڈیسن کونٹینیوسلی استعمال کرنی پڑے گی انشاءاللہ اس کے ساتھ آپ اپنے باقی سیمٹمز کو دیکھتے ہوئے الرجیز کے حوالے سے بھی باقی میڈیسنز جیسے کہ میں نے اب اب دسکس کی ہیں وہ بھی آپ ساتھ میں استعمال کریں گے تو آپ کو پولپس سے بہت جات نجات مل جائے گی اس کے علاوہ اگر کسی میں صرف اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ڈیفرنٹ کیسیز ہوتے ہیں جس میں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری تو صرف رائٹ سائیڈ جو ناکی ہے وہ بند رہتی ہے اگر رائٹ سائیڈ کی بلوکیج کا ایشو ہے تو پھر آپ نے سینگونیریا کو تھرٹی میں استعمال کرنا ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ناکی لیفٹ سائیڈ بلوک رہتی ہے تو ایسے ہی لوگوں کو ٹیوکریم یوز کرنی پڑے گی ٹیوکریم کے اوپر میری ایک مکمل ویڈیو یوٹیوب پر موجود ہے آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی میں نے پولپس کا بھی ذکر کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ٹیوکریم جو ہماری باڈی کی اوپر ہمارے دوسرے آرگنز پر کس طرح سے کام کر رہی ہے اس میں یہ ساری ٹیٹیلز بھی آپ کو مل سکتی ہیں اب باریاتی ہے تھرڈ ریزن کی تھرڈ ریزن جو ہے وہ ہے ہماری ڈی این ایس کے اوپر ڈی این ایس کا مطلب ہے ہماری ناک کو دھنگیان سے ایک پردہ ہے جو کہ سپریٹ کر رہا ہے یہ ایک آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ایسی سوفٹ سی بون ہے جس کی اگر اوور بروت ہو جاتی ہے تو بھی سانس لینے میں مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے لوگوں کو سنیزنگ سٹارٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ الرجی کی تمام سمٹم وہ ڈی این ایس لے کر آ رہا ہوتا ہے اس میں بھی آپ کی ناک بند ہونا شروع جاتی ہے چھینکیں آتی ہیں بہت زیادہ آپ کا ایسیو ہو جاتا ہے کہ جو ڈیپ ہے ہماری ناک کی وہاں پہ آپ کو ویٹ محسوس ہوتا ہے جو ہمارے سائنسز ہیں ان کی بلاپیش کا ایسیو سامنے آ رہا ہوتا ہے اور کچھ لوگوں میں یہ کافی کرونک سیچویشن ہوتی یعنی ایک لمبے حصے سے لوگ اس قسم کی پرابلم کو فیس کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے تو سب سے بہترین حل جو ہے وہ میں کہوں گی کہ آپ سرجری کی طرف جاست کتے ہیں کیونکہ سرجری کروانے سے اگر آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو آپ کو اس کا حل سرجری سے ہی ملے گا لیکن اگر آپ کی مائلڈ سیمٹمز ہیں اور آپ کا ایسیو اتنا زیادہ پرونک نہیں ہے تو پھر آپ نے ہومیوپاتھک مائیڈیسنز کا استعمال کرنا ہے جو کہ اس سلسلے میں آپ کو کافی زیادہ ہیلپ کریں گی اس سلسلے میں امونیم کارپ 30 کی پٹنسی میں استعمال کروائی جاتی ہے جو کہ ہومیوپاتھک مائیڈیسنز ہے اور یہاں پہ بہت زیادہ افیکٹیو ہوتی ہے اس کے بہت اچھے اثرات دیکھنے میں سامنے ہیں اس کے ساتھ آپ کیوکریم کا بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پر بھی تو یہ تو تھی وہ ساری ہومیوپاتھک مائیڈیسنز جو کہ میں نے آپ کو نیزل بلوکیج کرونک الیرچیز پولیپس اور ڈی این ایس کی حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیجئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا انشاءاللہ ایک نئے ٹوپک کے ساتھ آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ